ہیلو سیسٹر ہیلو برہر ہیلو برہر آپ شروع ایم ایلا آپ پاکستان سو مچ ہیپی بارانی سوالی برہر داری برہر بارانی شروع اسلام علیکم ویور مجھوٹی بیگر مجھوٹی برہر لیچیر ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چائنہ سے خریداری کا راز یعنی کہ چائنہ سے آپ سمان کس طرح پر جیز کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایک راز ہے اگر سمپل طریقے سے آپ کرتے ہیں سارے لوگ ہی کرتے ہیں آلموسٹ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گیسٹ آئی ہوئی تھی چند دن وہ یہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی ہمارے تارک بھائیوں ان کی وہ گیسٹ تھی ان سے جو ہے میں نے جو الٹرویو لیا ان سے پوچھا کہ چائنہ سے خریداری کیسے کی جائے بہت اہم راز وہ مجھے بتا گئی ہے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے یا اس کو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو پتا ہوگا وہ کرتے بھی ہیں ایسے تو جاتے ہوئے مجھے ایک دم خیال میں آ جب وہ واپس جا رہی تھی ہم انہیں ائرپورٹ جو ہے ڈراب کرنے جا رہے تھے چھوڑنے جا رہے تھے پھر مجھے خیال ہے باتیں میں کہا رہا تھا باتا باتا میرا ذہن میں ان سے پوچھو چائنہ سے جو ہے خریداری کیسے کی جائے تو انہوں نے مجھے جو ہے کافی کام کی باتیں بتائی ہیں اب انگلیس جو ہے ان کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آنے والی کیونکہ چائنیز ہیں ان کی بیسک لینگویج نہیں ہے ہماری بھی جو ہے قومی لینگویج انگلیس نہیں ہے تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا میں نے کہا اپنی زبان میں سان زبان میں آپ کو سمجھا دوں باتیں وہی میں آپ کو ریپیٹ کروں گا جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں ہمارے تارک بھائی ہیں وہ ان کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کے جو گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ٹھہرے ہوئے تھے تارک بھائی مارے بیٹری کا کام ہے اب میں بیٹری سے شروع بات کرتا ہوں آپ کو میں سمپل شارٹ جو ہے ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں اسی میں میں آپ کو مین مقصد آپ کو بتا دوں انٹرویو تو ان کا میں نے بہت لمبا لیا ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وہ بیٹری کا کام کرتے ہیں اب وہ بیٹری جو ہے کیسے پرچیز کرتے ہیں بیٹری جو ہے سیلز بناتی ہیں مختلف کمپنیاں جو سیل جو ہے وہ ڈلتے ہیں بیٹری کے اندر دو تین کمپنیز اب بہت اچھا سیل بناتی ہیں وہ ان کمپنیز سے سیل پرچیز کرتے ہیں باڈی کا جو کور ہوتا ہے اوپر وہ اور کہیں سے پرچیز کرتے ہیں کسی اور فیٹری سے اور اس کے علاوہ اس کا جو سرکٹ یا جو اس میں پلاسٹک گویرہ یوز ہوتا ہے وہ کہیں اور سے جو ہے پرچیز کر کے تو یہ جو گیسٹ آئیو تھی ان کی چھوٹی سی فیکٹری ہے ان سے وہ نیفیکچر کروا لیتے ہیں گانجو گانجو الیکٹونیکس وڈ سٹی الیکٹونیک سٹی سامت لیک گانجو ان چھنجان لیکس ان کے دو مایین سٹی گانجو ان سنجان یس دو سٹی ہیں چائنہ کے اندر میجر سٹی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے یہ میجر سٹی ہیں گانجو اور شنگزن جہاں پر مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی فریکٹریز بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بڑی بڑی ایون کے کئی لوگوں نے اپنے جو فلیٹس ہیں وہاں بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں اسمبل کرتے ہیں چیزیں سب الگ الگ ہی ملتی ہیں ان کو ایک فریکٹری ایک ہی چیز بنا رہی ہے جیسا کہ یہ پین ہے یا اب یہ پین کی باڈی کوئی اور بنا رہا ہے اس کا سکہ کوئی اور بنا رہا ہے اس کے اندر جو سپرینگ لڑا رہا ہے وہ کوئی اور بنا رہا ہے وہ صرف سپرینگی بناتے ہیں مختلف قسم کے اسی طرح اس کے اندر جو یہ سیاہی ہے یہ کوئی اور بنا رہا ہے تو اس کو اسمبل کوئی اور کر رہا ہے یہ چیزیں جو ہے اٹھا لیتے ہیں جو ہے ہارڈ ویر کی آپ کو میں مثال دیکھوں ہارڈ ویر کی دکان پر چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کوئی لوہے کا کام کرنے والا ہے لکڑی کا کام کرنے والا ہے کوئی اور کام کرنے والا ہے جیسا کہ یہ لیپ ٹاپ پڑھا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ لیپ ٹاپ کی جو بوڈی ہے یہ کوئی اور کمپنی بنا رہی ہے کوئی اور سیکٹری اس کا بٹنوں والا پینل کوئی اور بنا رہا ہے اس کا جو ایلی ڈی سکرین ہے یہ کوئی اور بنا رہا ہے اس کی ریم کوئی اور بنا رہا ہے اس کی ہارڈ کوئی اور بنا رہا ہے اور اس کو جو ہے اسیمبل کوئی اور کر رہا ہے اسیمبل کرنے کے بعد آپ جو چاہیں اپنا مارکہ لگوا لیں آپ کے نام سے ریڈی ہو جائے گا جب آپ ساری چیزیں خود خرید کے ایک چیز بنوائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈلوایا ادروائز وہاں پہ آپ جا کے کہہ دیں یہ لکٹاپ ہے مجھے اس کے ساتھ کا جو تیار کر دیں تیار تو وہ کر دیں گے تو کوئی پتہ نہیں ہوگا کیا آپ کو بنا دیں گے کیا ہوگا اتنا ماہر کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو اندر بریقی سے جان لے کے کیا کیا اس میں ڈالا ہوگا ہے بریقی والی چیزیں موٹی موٹی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ آج کل کہتے ہیں چائنا کاپر آ رہی ہے چائنا کاپر کوئی بھی نہیں ہوتا کاپر کاپر ہی ہوتا ہے وہ سلور کی تار ہوتی ہے صرف اس کے اوپر جو ہے کور دیا ہوتا ہے سلور کے جو ہے پینٹ کا یا اس کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جیسے چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں اسی طرح اس تار کے اوپر جو ہے وہ لیئر چڑھائی ہوتی ہے کوپر کے پانی کی تو جب آپ اس کو چھیلتے ہیں یا اس کو آگ لگاتے ہیں تو اس کی سلور کی تار جو ہے فورا لٹک جاتی ہے اس کے دھاگے سے کوپر ازنی جلدی نہیں لٹکتا نہ اس کا رنگ ڈیمج ہوتا ہے یہ موٹی چیز تھی اس کو تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کی بریقی والی الیکٹرونک والی چیزیں ہیں اس کو جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے موبائل فون کا میں آپ کو بتا دوں موبائل فون کا جو پینل ہے ٹیچ پینل یہ کوئی اور بنا رہا ہے اس کی باڈی کوئی اور بنا رہا ہے اس کی ریم کی جو چپ ہے اور اس کی جو انٹرنل مہموری کی جو چپ ہوتی ہے وہ کوئی اور بنا رہا ہے اور اس کا اندر śرکٹ والا بورڈ کوئی اور بنا رہا ہے مختلف چیزیں مختلف ریٹویوں میں بن رہی ہیں تو یہ جو ہے وہاں سے خرید کے اس کو اسیمبل کر کے جس برینڈ کا آپ نام کہیں وہ اس کے اوپر لگا گیا آپ کو ریڈک کر دیتے ہیں چیزیں سب الگ الگ بنا رہے ہیں ایک وہ اہم بات بتا گئی ہے جاتے ہوئے کہ چینہ سے خریداری کیسے کی جائے بہت ہی کم لوگ شاید جانتے ہوں اور بہت ہی کم لوگ شاید کسی کو بتاتے ہوں چینہ سے جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں کوئی بھی چیز وہاں پہ شاپس ہوتی ہیں سیمپل پڑے ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں یہ پیس ہمیں چاہیے ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ پیس یہ چاہیے وہ کہتے ہیں جی اتنے میں بان جائے گا ہکومسی کوالٹی چاہیے ہلکی چاہیے بہتر چاہیے جیسے بھی آپ کی ڈیل بنے پھر وہ جو ہے آپ کو مال پروائیڈ کر دیتے ہیں اب بعد یہ ہے کہ چائنہ ہر بندہ جانے سکتا وہ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں تو جب آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ مال کیسا آئے گا تصویر میں دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے جب پہنچتا ہے تو کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے اچھی ویب سائٹس بھی ہیں قابل اعتماد سیلر بھی ہیں ان جو ہے ویب سائٹس کے اوپر جو سیل کر رہے ہوتے ہیں مقصد تلاش کرنا مشکل ہے تھوڑا یہ اب ویڈیو جو ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ خود چائنہ جا کے سمان پرچیز کرتے ہیں اب چائنہ سے جو پرچیزنگ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی ہے وہاں شاپس کے پر جا کے وہ سیمپل وغیرہ دیکھ کے یا آرڈر کر دی یا اپنا سیمپل ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ اس طرح ہی ہمیں چیز منا دیں لیکن وہاں پر جو صحیح طریقہ کار ہے جو زیادہ سمجھ دار ہیں یہ بڑی بڑی کمپنیز شاید ایسے کرتی ہیں جب آپ وہاں سے پرزا جاد خرید کے خود جو ہے کسی فیکٹری سے اسیمبل کرواتے ہیں تو وہ آپ کی تسلی ہوتی ہے آگے آپ کسی کو اگر وہ سمان دیتے ہیں تو وہ ایک تسلی شدہ سمان ہوتا ہے تو اسی طرح چائنہ کے اندر جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر جاتی ہیں پوری دنیا کا وہاں پر ویزٹر جاتا ہے تو وہ جہاں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا وہ جا کے آرڈر کرتے ہیں سیمپلی وہاں پر جو ان کے وہ دسپلی سینٹر بنے ہوتے ہیں وہ سیمپل وہاں پر پڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز آپ ہمیں بنا دیں تو وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بنا دیں گے اگر آپ کو ٹرسٹ ہے آپ کا ان کے ساتھ مقصد ہے کہ لیندین چل رہا ہے اچھے طریقے سے تو پھر تو کچھ کہا نہیں سکتے اگر آپ نئے ہیں یا مقصد ہے کہ اپنی مرضی کی چیز بنانا چاہتے ہیں پڑے گی آپ کو اسی ریٹ میں جس ریٹ میں آپ کو وہ چیز دیں گے اگر آپ خود لے کے بنوائیں گے تو اس میں فرق یہ ہوگا آپ اچھی چیز بنوائیں گے اتنے ہی پیس ہو یہ ایک مثال میں آپ کو LED بلب کی دوں گا اب یہاں سے چائنہ لوگ جاتے ہیں اس کی باڈی جو ہے وہ الگ فیکٹری میں تیار ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے لائٹس جو ہیں LED کی وہ الگ جو ہے فیکٹری بنا رہی ہے اس کا جو سرکٹ ہے وہ الگ بنا رہی ہے فیکٹری ساری چیزیں الگ الگ فیکٹریز بنا رہی ہیں ایون کے جو اس کے اوپر گتہ ہوتا ہے جو اس کی پیکنگ ہوتی ہے وہ بھی کئی لوگ چائنہ سے بنوائے کے لارے ہیں تو میں نے کسی سے پوچھا یار یہاں پہ پاکستان میں بھی بان جاتا ہے اور ہو سکتا ہے سستہ ہی بان جائے تو انہوں نے کہا جو سنشنگ جو کوالٹی وہاں سے مل جاتی ہے تو وہ یہاں پہ نہیں بنتی بنتی ہے تو میں کی بنتی ہوگی تو وہ پیکنگ بھی وہیں سے بنوائے کے لارے ہیں ہر چیز جو ہے الگ الگ لے کے آتے ہیں پرزا جات میں ایک تو کسٹم بھی انہیں کم پڑتا ہے کیونکہ ایک اسمبل چیز کی اوپر کسٹم میرا خیال ہے زیادہ پڑتا ہے جب آپ پرزا جات لاتے ہیں تو کسٹم پھر آپ کو اسی حساب سے کسٹم والے لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ لاؤ کے پھر وہ اس کو منفیکچر کرے پیک کر کے سیل کرتے ہیں اچھے سے وہ پرزا جاتی سارے لاتے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹی آئٹم تھی میں بڑی آئٹمز کی بھی بات کر رہا ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کو اسی طرح وہاں سے بہت سانی مل جاتی ہیں ہر فیٹری الگ الگ چیز بنا رہی ہے ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں شاید آپ کو نہ پوتا ہوں اے سی آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے اے سی جو ہیں لگے ہوتے ہیں صرف برینڈ اوپر لیبل کا فرق ہوتا ہے یہ فلان کمپنی کا فلان کمپنی کا ان کی باڈیز جو ہے اگر آپ اتاریں تو ایک دوسرے کے اوپر فٹ ہو جاتی ہیں اندر جو اس کے سارا سسٹم ہے وہ آپ اس میں سے نکال کے اس میں ڈالیں سیم دیکھنے میں ہوتا ہے سیم آپ دیکھتے ہیں باہر باڈی کے کلر کا فرق ہے اور ان کے برینڈ کا فرق ہے اب وہ کیا ہے کہ وہ چائنہ میں ایک ہی فیکٹری ہے جو باڈی بنا رہی ہے تو وہ ایک ہی سائز کی باڈی بنا دیتی ہے اندر کا سیم وہ صرف اسمبل کرتے ہیں یہ یہاں پہ کرتے ہیں یا وہاں سے لا کے کرواتے ہیں تو بن وہ ایک ہی فیکٹری میں رہے ہیں صرف ان کے اپنے اپنے لیبل اور برینڈ جو ہے لگے ہوتے ہیں تو یہ سب اسی طرح یہ سب چیزیں جو ہے اسی طرح ہی وہاں سے یہ بڑی بڑی کمپنیز تو سب چیزیں اسی طرح ہی خریدتی ہیں اب جو چھوٹا تاجر ہے جو چھوٹا مقصد ہے کہ بزنس مین ہے اس کو شاید ان چیزوں کا نہ پتا ہو تو جو فرس ٹائم جاتے ہیں وہ پہلی مرتبہ جاتے ہیں مارکٹ دھونتے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہاں سے جا کے وہ جو ہے نا سیمپلز دیکھتے ہیں اور آرڈر سے دے کے وہ چیز جو ہے خرید کے لے آتی ہیں تو اس میں جو ہے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں چائنہ کا مال نہیں چلتا چائنہ کا مال آپ کی خریداری جو ہے طریقے سے کریں گے پھر تو چلے گا تو کسی یہ تو ساری دنیا میں شاید ایسا ہے کسی بھی مارکٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے کسٹمر کو ہمیشہ جو ہے لوٹنے ہی کی کوشش کرتے ہیں یار اس نے کونسا دوبارہ آنا ہے کھال اتار لو جتنی اتار نہیں ہے تو اسی طرح یہ ہے ہر جگہ تو وہ خود جو ہے تھوڑا سا ہمت اور میند کرنی پڑتی ہے چیزیں علاق علاق خرید کے وہاں سے اس کو مینفیکچر آپ کروا لے تو اس کی لیبر وہ آپ سے لے لیں گے چیز آپ کی تسلی کی تیار ہو جائے گی آگے بھی اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ اس کو گرنٹی سے اور تسلی سے دے سکتے ہیں یار یہ چیز میں نے خود بنوائی ہے ویزا جو ہے وہ تقریبا ڈیڑھ لاک کے راؤنڈ آباؤڈ لگ جاتا ہے تو وہ ایک الگ فیلڈ ہے اگر آپ نے ویزا لگوانا جانا چاہتے ہیں وہاں پہ پھر اس کے علاوہ الگ آپ کا خرچہ ہے وہاں پہ ہوتلنگ کا سٹیک ہے وہ الگ خرچہ ہے تو خریداری کے لیے تو پیسے آپ لے کے ہی جائیں گے تقریبا آپ سمجھ لیں ڈیڑھ لاک کے علاوہ جس طائب کے وہاں آپ ہوتل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں جتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ آپ کا ایک لاکھ لگے دو لاکھ لگے تو ڈیڑھ لاکھ آپ کا تقریبا راؤنڈ آباؤڈ ویزے کا لگ جاتا ہے آپ وہاں پہ چلے تو جاتے ہیں سمان بھی آپ وہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں اب اس کو لانا یہاں پہ کسٹر ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کسٹم کے مسئلے مسائل ہیں تو وہاں پہ جو کارگو والے ہوتے ہیں جو جنہیں آپ سمان جو ہے کارگو کے لیے دیں گے کہ یہ پاکستان بھیجنا ہے تو وہ کارگو والے ہی سارا جو کسٹم کے معاملات ہیں وہ ہی کلئر کروا دیتے ہیں تو آپ وہ آپ کے ساتھ تیہ کر لیتے ہیں اب جو ویب سائٹ جو ہیں چائنہ کی جیسے علی بابا ہے اور دوسری جو آن لائن چیزیں سیل کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے اب کیا پتہ لگتا ہے کونسی جو ہے پارٹی ٹھیک ہے کونسی ٹھیک وہاں پہ ایک دو دفعہ جب ڈیل کریں تو جب بھی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کیسے یار ایک دو مرد مال اچھا بھیج دیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے چیز بنوالے سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں